ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی پارٹ سالہ فوریو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بارہ فروری سے لیٹیڈ موسٹ امپورٹنٹ کرنٹ فیس جو آپ کے آنے والے سب اگزام کے لیے بہت ہی مطلب پڑھ ہوں گے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک اور شیئر جرور کریے اور مائی پارٹ سالہ فوریو کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے ویل ایکن کو جرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور اس ویڈیو کی پی ڈی اپ آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ سے بھی پراب کر سکتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن اور آج کا پہلا کوشن ہے ویشو یونانی دیوست کب منایا جاتا ہے تو دیکھیں یہ دیوست منایا جاتا ہے گیارہ فروری کو ویشو یونانی دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اور دیکھیں دس پروری کو ابھی حالی میں دلہن دیوست کے روپ میں منایا گیا تھا ویشو دلہن دیوست اینکی پلسز ڈے کے روپ میں منایا گیا تھا اور دیکھیں نو جنوری کو بھارتی پروازی دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اور دیکھیں نو جنوری انیس سو پندرہ کو مہاتمہ گاندی ساؤت اپریقہ سے انڈیا بھاپاس آئے تھے اور اس دن کو پروازی بھارتی دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اور اس بار اس کو منایا گیا تھا اتر پردیس کے وارانڈسی میں پرواسری بھارتی دوست کے روپے وہاں پہ منایا گیا تھا وارانڈسی میں اور دیکھیں ایک دسمبر کو منایا جاتا ہے وشو ایڈز دوست کے روپے منایا جاتا ہے ایک دسمبر کو ٹھیک ہے یہ ساری امپورٹنٹ ڈے ہیں آپ اس کو اچھے سے یاد رکھیں گے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کس راج سرکار نے cfl اور filament valve پر پرتبند لگانے کی گوشنہ کی ہے تو ایسا راج یہ کون ہے تو یہ کیرل اور دیکھیں کیرل بھارت میں اس سکشہ میں سب سے اوچھے استان پر ہے نمبر اون استان پر ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے آپ دھیان رکھیں گے اور دیکھیں اس کو لاغو کب سے کیا جائے گا اس کو نومبہ دو ہزار بیس سے اس کو لاغو کیا جائے گا ان کی کیرل میں cfl اور filament valve جو ہے اس پر پرتبند لگ جائے گا اور اس کا پریوگ اب نہیں ہوگا کیرل میں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں کیرل کی تدہ کی یہاں کی رازدانی ہے تیرو اناند پورم اور یہاں کی برطمان راجی پال ہے عاریب محمد خان اور یہاں کی مکہ منتری ہے پندرائی ویجین ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں اس کا گھٹن ہوا تھا کیرل کی راجی کا ایک نومبر انیس سو چپن میں اس کا گھٹن ہوا تھا اور یہاں کی بیزان سوا سیٹے ہیں ایک سو اکتالیس اور راجی سوا سیٹے ہیں نو اور لوگ سوا کے سیٹے ہیں دوارہ دوہزار انیس کی سروسسٹ اوبرتی ہوئی مہیلہ کھلاڑی کے روپ میں کسے چنا گیا تو دیکھیں یہ چنا گیا ہے لال ریم سیامی کو یہ ایوارڈ اس کے لیے چنا گیا سروسسٹ اوبرتی مہیلہ کھلاڑی کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دھیان رکھیں گے آپشن نمبر بھی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا اور دیکھیں انہوں نے ارزینٹینہ کے جولیٹ جان کناس اور نیدرلنڈ کے فیڈرک مالٹا کو انہوں نے ہرائے تھا مارٹلا کو ہرائے تھا اور دیکھیں یہاں پہ ہم بات کریں کہ ان کو یہ سروسسٹ کھلاڑی کے چنا گیا کس کے دورہ یہ FIH کے دورہ انہوں کی انٹرنیسنل ہاکی فیڈریشن کے دورہ ان کو یہ چنا گیا اور دیکھیں انٹرنیسنل ہاکی فیڈریشن کے ہیڈکوٹر ہے لوسائن ہے سویزر لینڈ میں اور اس کے برطمان پریسیڈنٹ ہے نریندر بھٹرہ اور اس کے اس کی ستھاپنا ہوئی تھی سات جنوری انیس سو چوبیس میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اور اس کے برطمان سی ایو ہے ٹیری ویل اس کے برطمان میں سی ایو ہے FIH کے اگلا کوششن اس میں دیکھتے ہیں کس پارٹی نے دلی ویدان سوا چناو جیتا ہے تو دیکھیں ابھی دلی میں ابھی حالی میں الیکشن سمپرن ہوا ہے آٹھ آٹھ فروری کو اور گیارہ تاریخ کو ابھی کل کے دن میں ہی اس کا ریزلٹ آیا ہے اور اس میں عام آدمی پارٹی ان کی آپ کو اس میں وجہی گھوشت کیا گیا ٹھیک ہے اور دیکھیں کہ اگر ہم بایت کرے دلی کی دلی میں ابھی مکہ منتری دوبارہ بننا ہے کیونکہ الیکشن ہوا ہے تو ابھی پچھلے اس میں دیکھیں گے کہ ان کے مکہ منتری تھے اربین کیجریبال اور یہاں کے اوپ راجیپال ہے آنیل ویجل اور دیکھیں دلی کو 1911 میں پہلی بار دلی کو کیپٹل بنایا گیا تھا بھارت کا یہ چیز اب ایمپورٹنٹ ہے دھیان رکھیں گے اور دیکھیں ابھی حالی میں دلی میں دو چیز اب اور ایمپورٹنٹ رکھیں گے راستری جل سمیلن کس اس 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 پر آجید کیا گیا راستری وارٹر این کی نیشنل وارٹر کانفرینس آجید کیا گیا بھوپال بھوپال ہے مدی پردیش کی راجدانی آپ اگر بات کریں کہ ممبائی لکھنو اور ڈلی تو حالی میں یہاں پہ کچھ ایمپورٹنٹ سمیلن ہوئے ان کے بارے میں جانتے ہیں تو دیکھ ممبائی میں 23 راستری ای گورننس سمیلن کا آجید کیا گیا تھا اور لکھنو میں ایمپورٹنٹ چیز آپ اچھے سے دھیان رکھیں گے اگر ہم بات کریں بھوپال کی دکھ کہ یہ بھوپال مدی پردیش کی راجد دانی ہے اور مدی پردیش کے بارے میں ہم بتاؤں کہ یہاں مکہ منطر کمال نات اور راج پل لال جی ٹین اور دیکھیں یہاں مدی پردیش جو راج ہے یہاں کے برانڈ ایمبر دنر ہے فلم سٹار گوو وندا اور یہاں کی ایک پروڈیکٹ جس کو جی آئی ٹاگ پردان کیا گیا تھا ٹھیک نیکس کوشن میں دیکھتے ہیں کس راج سرکار نے دو میٹرو ریل پریوجنا کو منجوری دی ہے ایسا راج جس نے دو میٹرو ریل کی پروڈیکٹ کو منجوری دی ہے جمو این کشمیر اور آپ کو پتا ہوگا کہ جمو این کشمیر سے 370 آرٹیکل کو یہاں سے ہٹایا گیا اور جمو این کشمیر کو دو این تریٹری میں بار دیا گیا ایک ہے جمو این کشمیر اور دوسرا ہے لدک ٹھیک تو ابھی جمو این کشمیر میں دو میٹرو ریل پروڈیکٹ کو منجوری دی ہے یہاں کی سرکار نے اور دیکھیں ابھی بات کریں جمو این کشمیر لیپٹینین گورنر ہے گریس چند مرمو اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہنر ہارٹ پہل کس منطرالہ دورہ آئیجیت کی جاتی ہے ہنر ہارٹ کی بات کی جاری اور اس کو آئیجیت کون کرتا ہے اس کو آئیجیت کرتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کا ادیش کیا ہے جتنے بھی شلپ کار کاریگر یا پاک بشیش ان کے لئے روزگار کو بڑھانا اور ان کے باجار پردشن کو بڑھانا ایک در سے اس کا ادیش ہونر ہارٹ اور دیکھیں ابھی بات کیا ہم نے کی اس کے سیلیویٹ کون کرتا ہے مانترالہ کے دورہ ٹھیک تو دیکھیں ابھی مانترالہ کے منطری کون ہے مقتار عباس نک اور اس کی ستھپنا ہوئی تھی 29 جنوری 2006 میں اس کی ستھپنا ہوئی تھی جس کا مکیلہ ہے نیو ڈیلی میں اور یہ ایک دیکھتے کہ راستر الپرسنگ کے انترگت آتی ہے اگلا کوشن دیکھتے کس منطری نے کھانوں کی ریٹنگ کے لئے ایک ویب پورٹل لانچ کیا ہے تو یہ ویب پورٹل کس کے دور لانچ کیا گیا یہ لانچ کیا گیا کہ ہماری کوئل منسٹری اور کوئلہ منطری کے دور ایک ویب پورٹل کی لانچ کیا گیا اور دیکھیں اس کا ادیش کیا ہے جو خانوں کی ستار ریٹنگ کے لئے اس پورٹل کو لانچ کیا گیا اور جس میں ایک اکران کے لئے اکران کے روپ میں پردوگی کی کا اپیوک کر کے ہارے اور سرکشت اور ٹکاؤ خانند پرثاؤ کو بڑھا دینا اس کا مین ادیش ہے اس ویب پورٹل کا اور دیکھیں اگر ہم بات کریں اس کے ابھی منسٹر ہے شریف پرلات جوشی ہے اور دیکھ اس کا مکھی لہ ہے نیو ڈیلی میں اور اس کی ستھاب نا ہوئی تھی 1993 میں یہ سارے چیز امپورٹنٹ ہے اب اچھے سے یاد رکھیں گے اگلا کوششن دیکھتے کون سا دیش ون جیو کے پروازی پرزاتی کے سن رکشن پر کون ون شن تیرہوے سن ملن ان کے سی او پی میجبانی کرے گا تو یہ ہے ہمارا پیارا بھارت دیش جو اس کی میجبانی کرے تیرہوے سن ملن کی تھکی تیرہوے سن ملن ہے یہ جس میجبانی کرے ہمارا بھارت دیش اور دیکھیں یہ پندرہ فروری سے لے بائیس تک یہ چلے گا یہ سن ملن اور اس کے آئیو جگ کون ہے یہ سی ایم ایس سچی بھارت سرکار ٹھیک اور دیکھیں یہ کہاں پہ آئیو جگ کیا جائے گا تو یہ گاندھی نگر میں سن ملن کا آئیو جن کیا جائے گا اور دیکھیں سی ایم جسے ہم وان کنون convention کے نام سے بھی جانتے ہیں اور آج کا last question ہے westwick bodhic sampada سوچ kang میں بھارت کی rank کے کی ہیں دیکھیں ان کی global intellectual property index میں بھارت کی rank کتنی ہے یہ 40 پچھلے بار بھارت کی ranking 36 اور اس بار اس کی ranking 40 اور دیکھیں اگر بھارت کہیں اس کو جاری کون کرتا ہے تو اس کو جاری کرتا ہے US chambers of commerce کے global inversion policy center and GI PC کی دورہ اس کو جاری کیا جاتا ہے تو کئی بھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کون جاری کرتا ہے یہ چیز بھی آپ important ہے دھیان رکھیں گے اور آپ کے لئے آج کا question ہے operation نکیل کس شہر کی پولیس دورہ شروع کیا گیا تو اس question کا answer comment box میں detail کے ساتھ بتانا ہے تو دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ ہمیں comment کر کے comment box میں ضرور بتائیے thank you for watching this video have a wonderful day